اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم من لسانی یفقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافیا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی فور تک ہم نے تفسیر کی تھی تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِثَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَأَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِثْرِي قَالُ أَكْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ اہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی اللہ تعالی نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس اہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو نبیوں نے جواب دیا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تو اب تم اس پر گوار ہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں پھر اس کے بعد جو بھی اس اہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب چاروں نہ چار اسی کتاب فرمان اور مسلم ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اساق یاکوب علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے تابع فرمان ہیں آج کے آیت آیت نمبر ایٹی فائف وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو شخص اسلام یعنی فرمبرداری کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو اس آیت میں پہلی بات ہی کو دوسرے الفاظ میں دور آیا گیا ہے یعنی دور نبوی کے یہود اور نصارہ کی زبانوں سے اس عمر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے ہیں یہ وہی ہے جو صاحب کا انبیاء کی تھی اس کے بعد انہوں نے جو مخالفت کی اس کی وجہ محض تاثب اور مفاد پرستی تھی لہٰذا ایسے لوگوں کا کوئی عمل بھی قبول نہ ہوگا اور آخرت میں ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے جس کے بدلے انہیں دردناک عذاب برداشت کرنا پڑے گا یعنی انہوں نے سن لیا تھا کہ اصل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے زد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ایسے لوگوں کو اللہ کیوں پر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس اس بات کے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں یعنی ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نائنصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا تو اہل کتاب کا جو اندہ تاثب ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا اس آیت کے مخاطب ہر درم اور متصب قسم کے اہل کتابیں خواہ وہ یہودی ہوں یا انسارہ ہوں یہ دونوں فریق آنے والے نبی کے منتظر تھے کیونکہ نبی آخر الزمان کی بشارت تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی تھی لیکن جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو گیا تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا وجہ یہ تھی کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کی تاہید کرے گا اور نسارہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہود کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گا لیکن جب ان کی یہ تمنا بھر نہ آئی تو انہوں نے انکار کر دیا پھر انہیں یہود و نسارہ میں کچھ ایسے لوگ بھی انہی میں سے اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے برملہ شہادت دی کہ یہ وہی رسول ہے جس کی شہادت ہماری کتابوں میں موجود ہے اور وہ ایمان بھی لے آئے لیکن متصب لوگوں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا پھر نبی آخر زمان میں انہوں نے کئی ایسی نشانیاں دیکھیں جو ان کی تسلی کے لئے کافی تھی ان نشانیوں میں کچھ تاریخی قسم کے سوالات تھے جن کے بارے میں علماء اہل کتاب سمجھتے تھے کہ ان کے جوابات ان کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر جب انہوں نے امتحان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کافی اور شافی جواب دے دی اور یہ بات وحی علیہ کے بغیر ممکن نہیں تھی علاوہ عزی قرآن نے کچھ پیشنگویاں کی تھی جو ان کی آنکھوں کے سامنے یا خود ان پر پوری ہو رہی تھی پھر بھی یہ لوگ اپنے تاثب کی بنا پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہر درم لوگوں کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا اس طرح کی زبردستی اس کے دستور کے خلاف ہے آیت نمبر ایٹی سیون اولائکہ جزاؤہم انہ علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لانت ہو فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی لانت ہو یہاں سب لوگوں سے مراد مسلمان ہیں اور اس لحاظ سے سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ اجمالاً ہر شخص جھوٹے بد اہد اور دغاباز پر لانت بھیجتا ہے اور آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے اور اپنے قصور کا الزام دوسرے کے سر تھوپیں گے خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب ولاہم ينظرون وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے ان سے یہ عذاب حلقہ نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مولد دی جائے گی یعنی عذاب جھنم اپنی حدت اور شدت کے لحاظ سے ایسا مسلسل اور متواتر ہوگا متواتر ہوگا کہ نہ تو اس کی حدت اور شدت میں کبھی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی عذاب کے درمیان کبھی کوئی وقفہ دیا جائے گا اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بکشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہاں وہ لوگ ایسے عذاب سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ایمان لے آئیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مخالفت سے رک گئے اپنے افعال اعمال کی اصلاح کر لی اور اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ بن کر ان کی مدد کرنے لگے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا پھر فرمایا مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یعنی توبہ قبول نہ ہونے کی صورتیں نیز توبہ قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جیسے یہود سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کا رویہ اختیار کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا جو ان کے کفر میں مزید اضافے کا سبب بن گیا ایسے ایمان دین کے حق میں توبہ قبول نہیں ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایمان لائے پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا یعنی دین سے پھر گیا پھر اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اسلام دشنی میں اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں تو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی تیسری صورت یہ ہے کہ مرتد ہو جانے کے بعد کفر پر ڈٹا رہا اور جب موت کا وقت آ پہنچا تو توبہ کی سوجی اسے اس وقت بھی توبہ قبول نہ ہوگی البتہ جو لوگ اسلام دشنی میں تقریر و تحریر کے ذریعے سے لوگوں میں الہاد اور باطل اقائد پھیلانے میں سرگرم رہے ہوں ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت اللہ تعالی نے صورہ بکرہ کی آیت نمبر 160 میں ان الفاظ میں بیان فرمائی یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے تین شرائط لازم ہیں پہلے کہ نمبر 1 کہ وہ سچی توبہ کرے نمبر 2 اپنے آمال اور افعال درست کر کے اپنی اصلاح کر لے اور نمبر 3 جو کچھ الاد یا باطل اقائد وہ لوگوں میں پھیلات چکے ہیں برملہ اس کی تردید بھی کرے اگر تقریر کے ذریعے سے گمرائی پھیلائی ہے تو اسی طرح بری محفل میں اپنے اقائد سے بیزاری کا اظہار کریں اپنی غلطی کا اطراف کریں کہ ہم غلطی پر تھے جو کچھ بھی ہم نے کہا تھا اسلام کے خلاف وہ غلط تھا اور اگر تحریری صورت میں گمرائی پھیلانے کے مرتقب ہوئے ہیں تو تحریری صورت میں اس کی تلافی اور اپنی غلطی کا اطراف کریں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی اگلی آیت جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود کو چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا تو آخرت میں ذرہ فدیہ دینا آخرت میں صرف وہ عمال کام آئیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے عمال کے سوا وہاں مال اور دولت کام آئے گا نہ کرابتداری یعنی کوئی رشتداری اور نہ سفارش آیت مذکورہ میں جو صورت پیش کی گئی ہے وہ بفرض تسلیم ہے یعنی اگر کسی کافر کے پاس دیروں سونا ہو حتی کہ زمین بھر سونا ہو تو اس کی عرض یہی ہوگی کہ سب کچھ دے کر عذاب جہنم سے اپنی جان چھڑا لے مگر وہاں یہ بات ناممکن ہوگی صحیح حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا اور وما فیہا ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیہ میں دے دے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات کے طلب کی تھی اور وہ کیا تھی کہ تو شرک نہیں کرے گا اور میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو نے اس کا انکار کیا اور شرک پر اڑا رہا تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام دنیا کی نعمتیں دے کر اس سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے جو مقام اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے وہ کسی اور انسان کسی اور چیز کا نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ اگر سوچا جائے تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف ایک مطالبہ کیا اور ہم اس ایک مطالبے کو سیریس ہی نہیں لیتے ہمیں اپنی زندگیوں میں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں اور کیسے کیسے شرک کر رہے ہیں اور جو مقام ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے وہ ہم کیسے دوسروں کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تمام عمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو باطل اقائد سے شرک سے محفوظ رکھے اور ایمان خالص عطا فرمائے اور توبتا نسوحہ نصیب فرمائے اور ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو لا الہ الا انت نستغفروک و نتوبو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ